اغضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آج کی ہماری گفتہو کا موضوع جو ہے وہ ہے علوم و فنون ہمارے یہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کی گمراہی پائی جاتی ہے بہت سے علوم بہت سے فنون ایسے ہیں جن کو تصوف کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ جن لوگوں کو ان علوم کا پتہ ہے اور ان فنون کا پتہ ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں اور ان کی دادرسی کرتے ہیں وہ شاید بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں تو آج اس پہ ہم گفتہو کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ روحانیت جو ہے قرب الہی کا نام ہے اور روحانیت جو ہے وہ وقوف قلبی کا نام ہے زہد اور تقوی کا نام ہے باقی جو معاملات ہیں وہ اس راستے پہ چھوٹے چھوٹے انعامات ہو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے امتحانات ہو سکتے ہیں جہاں تک علوم اور فنون کی بات ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی شخص سیکھ سکتا ہے لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو شرن ناجائز اور حرام ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مباح آپ سمجھ سکتے ہیں اگر ان پہ اپنا عقیدہ نہ رکھا جائے تو اور مباح کا مطلب ہے کہ اگر اس کو استعمال کر لیا تو ثواب نہیں ہے اور اگر اس کا استعمال نہ کیا اور اس کا انکار کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے یہ وہ ولی قسم ہو گئی چیزوں کی اچھے ان چیزوں کو ہم روحانی کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو سمجھیں کہ ان میں دو طرح کی علوم اور فنون ہیں ایک وہ ہیں جو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے اور کوئی عام شخص بھی اگر اس کا استعمال کرے گا تو نتیجہ ایک ہی رہے گا چاہے وہ نیک اور پرہیزگار ہے یا نہیں ہے جیسے علم العداد ہے میں تو اس کو ناجائز ہی سمجھتا ہوں رمل و نجوم ہے نجوم کو بھی مناجائز سمجھتا ہوں اب نجوم اور یہ ایسے علوم ہیں جو کوئی بھی سیکھ لیں چاہے وہ مکمل طور پر ہاں جی ہاتھ دیکھنا ہے اس کو بھی مناجائز سمجھتا ہوں اب اگر کوئی بھی شخص اس کو سیکھنا چاہے چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے چاہے وہ مسلمان ہے اور نیک پرہیزگار ہے یا بالکل ہی بے نمازی قسم کو مسلمان ہے سب کے لیے یہ علوم اور فنون ایک ہی نتیجہ لے کراتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مثلا علم العداد ہے اس پہ آپ نے کوئی کسی قسم کا حساب کتاب کیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی پرہیزگار آدمی حساب کرے گا تو کچھ اور جواب آ جائے اور کوئی گناہگار اور غیر مسلم کرے گا تو کوئی اور جواب آ جائے ایسا نہیں ہوتا اور یہ چیزیں عام سیکھی جا سکتی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اسی طرح رمل کا نام لیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک نبی گزرے ہیں دانیال اب ہماری جہاں تک میری نظر سے جتنی بھی صحیح روایات میں نے دیکھی ہیں یا حسن یا متواتر اس میں تو مجھے دانیال نام نہیں نظر آیا لیکن ممکن ہے اس لئے کہ کہا جاتا ہے کہ سوہ لاکھ کے لگ بگ انبیاء جو ہیں وہ ہیں اور اس میں ہمارے پاس جو نام احادیث مبارکہ میں ہیں یا قرآن مجید سے ہیں وہ کوئی بیس کے قریب قریب پندرہ بیس کے قریب ہی ہو ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے تو اور بہت سے نام شاید ہمارے علم میں نہ ہو یہ نام جو ہمیں دانیال ملتا ہے یہ اہدنامہ قدیم سے ملتا ہے Old Testament جس میں تورات اور زبور اور پہرہ پرانے صحائف یعنی انجیل سے پچھے کی جتنے کتابیں اور کتابچے اور صحائف ہیں اس میں آتے ہیں اس میں ہمیں ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ رمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وہ نبی تھے اور ان کو بطور موجزہ آتا کیا تھا اب اس پہ میرے جیسے بندہ تو اس حوال کرتا ہے کہ ایک نبی کا موجزہ آج کا ایک عام انسان چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو وہ کیسے سیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ نبی کا پھر موجزہ تو نہ ہوا وہ تو ایک ایسی چیز ہوئی جو ہر کوئی کر سکتا ہے بہرحال ایک طویل بحث ہے اس میں زیادہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا اب یہ تمام کی تمام چیزیں ہر کوئی سیکھ سکتا ہے میں اس پہ بقائدہ ارز کرتا ہوں یہ ایک گزرے ہیں راج کمار ہردیب یہ حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے دربار سے وابستہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے توفیق تی کرم کیا مسلمانوں کے ہاتھ پہ ہوئے انہی کی زیر نگرانی انہوں نے تسکیہ کی تمام اپنی منزلیں جو ہیں وہ پوری کی خلافت سے نوازے گئے اور ماشاءاللہ پھر شہادت بھی انہوں نے پائی انہوں نے حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی حیاتِ ظاہری کا جو آخری وقت ہے اس کے کچھ ایام جو ان کے ان کے ساتھ گزرے ان کا تذکرہ کیا ہے اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے رمل کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اس میں انہوں نے جفر کا بھی تذکرہ کیا ہے جفر ایک علم ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منصوب کیا جاتا ہے اور عام طرح پہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے منصوب کیا جاتا ہے اسی حوالے سے یہ دو طرح کی اس کے اندر پھر قسمیں ہیں اس کے اندر ایک وہ ہے جو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے اور ایک وہ ہے جو صرف کوئی روحانی شخصیت سیکھ سکتی ہے اچھا اب حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اس میں ایک بڑی خوبصورت جبات عرض کی ہے انہوں نے رمل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک نشست میں سکھا دیا تھا اب یہ روحانی علم بہرحل نہیں ہو سکتا اور ان کے بھی جو الفاظ انہوں نے لکھے ہیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ روحانی علم تھا انہوں نے بس کہا ہے کہ یہ بڑے علوم ہیں بس یہ نہیں کہا کہ روحانی علم ہیں یہ نہیں کہا کہ اس کا تعلق کوئی قربہ الہی کے ساتھ آئی علم ہے تصوف کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کہی انہوں نے کہا جی بڑے علوم ہیں اور رمل انہوں نے ایک نشست میں سکھا دیا اور جفر جو ہے وہ انہوں نے سات نشستوں میں سکھایا اور سات نشستیں بھی اس طرح تھی کہ مغرب کے بعد نشست ہوا کر دی تو مغرب کے بعد چونکہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بڑے بحشرہ قسم کے اور نمازی پرحیزگار قسم کی شخصیت ہیں تو بہت زیادہ بھی اگر وقت دیا ہوگا تو مغرب سے عشاء تک کا دیا ہوگا تو مغرب سے عشاء تک کا روز آنا اب سمجھلے سات نشستیں ان کے الفاظ جو میرے پاس ہیں میں ارز کرتا ہوں کہتے ہیں پھر ارشاد فرمایا تم تینوں سات روز تک بعد نماز مغرب میرے پاس آیا کرو تاکہ تمہیں یہ رسالہ پڑھوا دوں اور سمجھا دوں یہ رسالہ ان کے والد صاحب نے جفر پہ لکھا تھا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تمام چیزیں جو کوئی بھی شخص سیکھ سکتا ہے اس کو علوم و فنون ہی کی قسم سمجھنا چاہیے اس کو روحانی علم نہیں سیکھنا چاہیے جو شخص روحانیت کے مرتبے پر فائز ہے اور اللہ کا ولی ہے اور علم تصوف میں وہ واقعی نامیابتہ ہے اس کو کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا قلب جو ہے وہ بلکل مثال آئینہ ہوتا ہے اس کا قلب اس کو اصل صورتحال سے روشناس کراتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ قوت اور یہ نعمت عطا کی ہوتی ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں بہت ادنا درجہ پہ اگر کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتا ہے کہ لہدہ بات اس میں میں کچھ مثالیں ارز کر دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہے کسی کے پاس مشورے کے لیے وہ تشخیص کر رہے ہیں تشخیص کے لیے بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا طریقے سننے میں آرہے ہیں کہیں پہ قمیز نہ پی جا رہی ہے کہیں پہ تصویحیں ہلتی ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح بہت سے کہیں پہ پانی کا ذائقہ دکھا جاتا ہے اس طرح بہت سے معاملات ہیں یا کہیں پہ دورے کے ساتھ نہ پا جاتا ہے بہت سے طریقے ہیں اب دیکھیں اب اسی سے بڑی دلچسپ آپ کو بات ارز کروں فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ تصویح ہلنے کی بات اب اس کا کسی روحانیت سے تعلق نہیں ہے کوئی بھی ایسا آدمی جو پانچ فرق کی نماز بقائدگی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے خلوص کے ساتھ وہ چاہے تو چالیس دن کے اندر اس کا عامل بنت سکتا ہے صرف چالیس دن اب روحانیت اتنی سستی نہیں ہے کہ چالیس دن کی آپ کو تصویحات پڑھیں اور آپ کو حاصل ہو جائے اور آپ اللہ کے ولی ہو جائیں یہ انام ہوتا ہے یہ کسب سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے اسی طرح کمیز ناپنے والا عمل جو ہے صرف گیارہ دن کا عمل ہے یعنی گیارہ دن میں کوئی بھی شخص یہ سیکھ سکتا ہے اور خود تشخیص کر سکتا ہے اسی طرح ہمارے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا جو ہے وہ پر اثر ہو جائے یہ تو خر اللہ چاہے تو ہے نہ چاہے تو نہ ہے ہر چیز اسی سے اسی کے اذن و توفیق سے ہے لیکن اس کے لیے بھی چھے ماہ مشکل سے چھے ماہ کا وقت درکار گوتا اب روحانیت اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ چھے ماہ میں آپ اپنی مرضی سے محنت کر کہ اسے حاصل کر سکیں گے اسی طرح ہمارے اکثر لوگ تعویزات کے حوالے سے اب تعویزات پر بحث نہیں ہے آج کہ وہ جائز ہے نہیں جائز ہے اگر جائز ہے تو کونسی شکل جائز ہے کونسی شکل نہ جائز ہے وہ بحث نہیں ہے لیکن تعویزات کا معاملہ جو ہے یہ مکمل علم بما اس کی تمام وہ انگریز میں پری ریکوزٹس کہتے ہیں اور تمام اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں چالیس دن میں پورا ہو سکتا ہے اب مجھے ایک بات بتائیے ایک شخص گیارہ دن کا عمل کر کے کمیس کا طریقہ کار جو ہے وہ اس کا عامل ہو جاتا ہے اور چالیس دن میں تعویزات کا معاملہ جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے اور چھے ایک مہینے لگا کر وہ دعا کے اثر کے معاملے میں بھی کچھ عمل کر لیتا ہے اور اب آپ سمجھتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہو گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحبہ نسبت ہو گیا ہے چاہے وہ اپنے ساتھ جتنے مرضی سلسلوں کے نام لگا لے عامل وہ ہو جاتا ہے نہ وہ اللہ کا ولی ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ولی کو ان چیزوں میں ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کے ولی تو وہ پچھلی نشست میں میں نے حضرت میاں میر اللہ حریر رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ عرض کیا تھا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں تو نیچے اترنا گوارہ نہیں کیا اور یہاں پہ عامل لوگوں کو جو عامل لوگ ہیں اور عامل بھی ان چیزوں کے ہیں جو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے یہ کوئی ایسی بڑی چیزیں نہیں ہیں کوئی بھی شخص سیکھ سکتا ہے تو ہماری تو یہی کوشش ہوتی اور دعا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو اس راستے پہ آئے ہیں لوگ ان کو اصل بات کی تہہ تک پہنچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان چیزوں سے دور رکھے اور اصل راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے جس کے نتیجے پہ قربِ الٰہی حاصل ہو اور پھر قربِ الٰہی کیا ہے وہ پھر اس پہ تو ہمارے پاس وہ حدیثِ قدسی موجود ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میرا بندہ کسرتِ نوافل کی وجہ سے میرا قرب اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں کہیں میں کہا جی وہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں میں اس کے آنکھ و کان بن جاتا ہوں مجھ سے دیکھتا ہے مجھ سے سنتا ہے قربِ الٰہی تو پھر وہ ہے یہ جو معاملات ہیں ان معاملات کی عاملوں کو ضرورت پڑ سکتی ہوگی ان چیزوں سے ہمارے بچے ہمارے نوجوان بڑا متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں کو بہت پہاڑ دکھا کر ہمارے عجیب و غریب قسم کے رسالے اور میکزین نکالے جاتے ہیں اور پورا پیری مریدی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور پورے پورے شجرات بھی اس دنوں میں خلافتیں بٹنی ہیں اور صرف چند عملیات کی بنیاد پر خلافتیں بٹنی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان خلافت دینے والوں کو بھی ہدایت اتا فرمائے ان خلافت لینے والوں کو بھی ہدایت اتا فرمائے اور جو لوگ اس راستے پہ چلنا صحیح سمجھتے ہیں ان کو بھی ہدایت فرمائے ہم تو بس یہ دعا کر سکتے ہیں اور یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ اچھا مسلمان بننے کی اور اپنے قرب کے راستے پہ چلنیں توفیق اتا فرمائے وصل اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلیٰ آلہ و صحابہ حجمعین برحمت کے یا ارحمت الرحیم